موسیقی کرونا ویکسین سے کن افراد کو استثنہ دیا گیا ہے ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ویکسین لگوانے والے مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ کی ضرورت نہیں سعودی جنرل آتھارٹی برائے سیول ایوییشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لگوانے والے افراد کو سعودی عرب پہنچنے پر کرنٹینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی عرب نیوز کے مطابق سعودی سیول ایوییشن آتھارٹی گاگا نے کہا ہے کہ مسافروں کے پاس ویکسین کا تستیق شدہ سٹیفکیٹ ہونا لازم ہے تاہم ویکسین نہ لگوانے پر سات دن کے لیے کرنٹینہ میں رہنا ہوگا سعودی حکومت کی منظور شدہ ویکسین میں فائزر بائیو اینٹیک مورڈرنا ایکس فورڈ ایسٹرازینکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہیں سعودی عرب میں شعبہ سہت سے منسلک احتدار ویکسین سے متعلق کیا سیارائیوں کو مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اس کی افادیت کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں سعودی عرب کے سیکٹی وزارت سہت برائے حفاظتی تدابیر عبداللہ بن مفرے اسیری نے واضح کیا ہے کہ دل کی بیماری مایو کارڈیٹس دل کے پتھوں میں سوزش کی وجہ ویکسین نہیں بلکہ کرونا وائرس ہے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کی شدید علامات سے گزرنے والے ساٹھ فیصد افراد میں مایو کارڈیٹس کی علامات پائی گئی ہیں ڈاکٹر عبداللہ بن آسیری نے ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فائزر ویکسین لگوانے والے پندرہ کروڑ پچاس لاکھ افراد میں سے صرف ایٹی نائن میں مایو کارڈیٹس کی تشکیص ہوئی ہے سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علاب نے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا ویکسین محفوظ اور محصر ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین سے متعلق افواہیں اور غلط معلومات عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں جو دوسروں کی جانوں کے لیے بھی باعث خطرہ ہیں سعودی عرب میں پیر کے روز کرونا وائرس کے باعث مزید پندرہ افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد ساتھ ہزار تین سو باسٹھ ہو گئی تھی وائرس کے ایک ہزار دو سو پینتالیس نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد سے سعودی عرب میں کرونا کے کل کیسز کی تعداد چار لاکھ پچاس ہزار چار سو چھتیس ہو گئی تھی سعودی عرب میں اس وقت کرونا کے نو ہزار چھے سو اکسٹھ ایکٹیو کیسز ہیں جن میں سے ایک ہزار چار سو اٹھتیس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے چار سو اٹھائیس مکہ تین سو تیرہ ریاض ایک سو پچپن مشرقی صوبے جبکہ مدینہ میں نینانمی افراد کرونا میں مبتلا ہیں وزارت سہت کے مطابق ایک ہزار دو سو پچھتر مریض سے احتیاب ہوئے ہیں جس کے بعد سہتیاب افراد کی کل تعداد چار لاکھ تیس ہزار چار سو اکتیس ہو گئی سعودی عرب میں اب تک ایک کروڑ بانوے لاکھ چودہ ہزار پانسو اٹھتر پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے بانوے ہزار چار سو اٹھاون گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے لیے مختص ٹیسٹنگ اور علاج کے سینٹرز ہزاروں کی تعداد میں افراد کا معاینہ کر چکے ہیں سینٹرز میں ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن میں وائرس کی محتدل یا کوئی علامات موجود نہ ہوں یا پھر جو متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں رہے ہوں جبکہ تطمن کلیننگ میں ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کرونا وائرس کے باعث بخار میں مبتلا ہوں جن میں ذائقہ اور سونگنے کی حص ختم ہو گئی ہو یا جنہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو تقت سینٹر یا تطمن کلیننگ میں معاینے کے لیے وقت وزارت سہت کی سہتی ایپ کے ذریعے لیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں اب تک ایک کروڑ اکتالیس لاکھ چھیالیس ہزار تین سو تریسٹھ افراد کو ویکسین لگ چکی ہے سعودی عرب میں چالیس فیصد افراد نے ویکسین کی ایک خوراک لگوا لی سعودی حکام نے کہا ہے کہ چالیس فیصد آبادی نے کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک حاصل کر لی ہے سعودی سہت حکام پورے ملک میں ویکسین سینٹرز کھولے ہوئے ہیں اور وبا پر قابو پانے اور ملک میں معمولات زندگی بحال کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں العربیہ اور سبق کے مطابق سعودی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ ساٹھ برس یعنی سے زیادہ عمر کے سب لوگوں کے لیے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک مہیا ہے ملک کے ہر علاقے میں اس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کی دوسری خوراک دیگر زمروں کے افراد کو بھی دی جا رہی ہے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ ایکٹیو کینسر کے مریضوں ڈائیلیسس کے مریضوں اور آزا کی پیونکاری کرانے والوں کو اسپیشلس سینٹرز میں دوسری خوراک ترجیحی بنیادوں پر دی جا رہی ہے اخبار 24 کے مطابق معاون سیکٹری سہت ڈاکٹر عبداللہ علیہ سیری نے کہا کہ اتوار تک کے ریکارڈ کے مطابق سعودی عرب میں ہر سو افراد میں سے چالیس افراد کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لے چکے ہیں کرونا ویکسین لگوانے سے اب تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی وزارت سہت سعودی وزارت سہت نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا ویکسین لگوانے کے باعث اب تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی الاقتصادیہ نے وزارت سہت کے حوالے سے بتایا کہ کرونا وائرس سے سعودی عرب میں ہلاک ہونے والے اٹھکتر فیصد افراد کی عمرے پچاس برس اور اس سے زیادہ ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ زیابیتس سے موت کا خطرہ چھ گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ بلیڈ پریشر کے مریض سہت مند انسانوں کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ موت کے خطرات سے دو چار ہوتے ہیں مٹاپے اور گردے میں خرابی والے مریض عام لوگوں کے مقابلے میں بھی موت کے خطرات سے زیادہ دو چار ہوتے ہیں زیابیتس، ہائی بلیڈ پریشر اور مٹاپے سے متاثرین سہت مند لوگوں کے مقابلے میں 66 گنا زیادہ اموات کا شکار ہوتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں اموات کے حوالے سے کیے جانے والے مطالعات سے پتا چلا ہے کہ زیادہ اموات نئے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں جبکہ کرونا ویکسین لگوانے والوں میں اموات کا تناسب زیرو فیصد ہے کرونا ویکسین سے کن افراد کو استثنہ وزارت سہت کا جواب سعودی وزارت سہت کے ترجمان نے کہا ہے کہ جو لوگ کرونا ویکسینوں کے خلاف افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ پورے معاشرے کے صحت و سلامتی کو دعو پر لگا رہے ہیں ترجمان نے اتمنان دلایا کہ ویکسین وائرس سے تحفظ کے لیے ضروری فعال اور موصر ہے افواہوں میں کوئی سچائی نہیں سبق ویب کے مطابق پریس بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس سے متاثر ہونا خطرناک ہے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا جو بلکل غلط ہے ویکسین کے بارے میں من گھڑک باتیں پھیلانے والوں سے ہوشیار رہا جائے اس سوال پر کہ کیا وزارت سہت نے متعدد امراض میں مبتلہ افراد اور مختلف عمر کے لوگوں کو ویکسین سے مستثنہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالعالی نے کہا کہ ماہرین سہت ایسے لوگوں کو کرونا ویکسین کی دوسری خوراک سے استثنہ دیے ہوئے ہیں جو پہلی خوراک لینے کے بعد اس سے انتہا درجائے متاثر ہوئے ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ویکسین سے غیر معمولی الرجی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ لوگ بھی کرونا ویکسین سے مستثنہ ہیں جن کا ریجسٹر میڈیکل ریکارڈ اس بات کا ہے کہ انہیں کوویڈ ویکسین کے تشکیل میں شامل کسی ایک انصر سے زبردست الرجی ہے ترجمان نے بتایا کہ بعض عمر کے لوگوں کو ابھی تک کرونا ویکسین سے مستثنہ رکھا گیا ہے متعلقہ حکام مستثنہ زمروں میں شامل افراد کے حوالے سے اپلیکیشنز میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اس کے ساتھ ہی اپنی میزمان شکیل کو اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوا میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ